پیجر ماسٹر کلب آپ سبھی دوستوں کو میرا نمازکار عذاب اور سسری کال جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکشن مل سکیں تو دوستو آج میں آپ کو نیٹوائی جی کے شتکے پر ایک بار فیر ان کا شوق کروانے یا رہا ہوں کبوتروں کے تو ان کے بعد بہت اچھے سی کبوتر ہیں علی والے کبوتر ہیں ٹیڈی کبوتر بھی ہیں اور بہت سارے نسلیں ہیں ان کے پاس تو آج میں آپ کو ان کے علی والے کبوتر اور ٹیڈی کبوتروں کا شوق کروانے جا رہا ہوں اور آپ ان کا سٹ اپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سٹ اپ بنایا ہے انہوں نے یہ ان کا حالی نوئی سٹ اپ ہے ان کا تو بہت عدال میں ان کے پاس کبوتر ہیں تو اولڈ وریڈز بھی ہیں ان کے پاس جو انہوں نے سنبھال کے رکھی رہی ہے تو چلی دوستو میں آپ کو ان کے ٹیڈی کبوتر اور علی والے کبوتروں کا شوق کروانے تو دوستو جے ان کے علی والے کبوتر اور ٹیڈی کبوتر ان کے دیکھ سکتے ہو ان کے سٹینڈنگ دیکھ سکتے ہو آپ دوستو کو کیسے لگ رہے ان کے علی والے کبوتر ٹیڈی کبوتر آپ کمنٹس میں جیدور بتائیں تو چلی دوستو میں آپ کو ان کے علی والے کبوتر اور ٹیڈی کبوتر کا ایک ایک کر کے ان کا شوق کرواتے ہیں تو چلی دوستو آج ہم آپ کو ان کے علی والے کبوتر اور ٹیڈی کبوتر کا شوق کروائیں گے تو ان کے پاس بہت اچھ اچھے بہت پریل والے کبوتر اور پرانے کبوتر ان کے پاس تو بہت ان نے سنبھال کے رکھی ہوئے ہیں ان کے پاس ٹیڈی کبوتر اور علی والے کبوتر سب سے پہلے ہم آپ کو آج علی والے کبوتر دکھائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو ان سے تھوڑے سے کوشن پوشیں گے ان کے مطلب کی جائے سے انہوں نے استادی تھو اسے نےیا استاد راجی ڈاکٹر جی سب کو اس کے بارے بتایا ہے چاہر دی راجی ڈاکٹر جی ہیں جو جو ہیں instalی Ashان جو ہیں جو فیلمward میں campe jan رای کبوتروازی Bankom ان کے پاس بہت عدار میں قبوتروزی بہت وچالے軍 حساب پر عز pattی ہ Ariana ان سے پوچھتی ہیں کہ انہوں نے کیسے کتنے دیر ہو گئے ان کے ساتھ جوڑے ہوئے اپنے استاد کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ کو ملاتے ہیں نیٹا بھائی جی سے تو نمسکر نیٹا بھائی جی نمسکر جی کیا را ٹھیک ہے جی جی سب ٹھیک ہے آپ کو میں ایک کوشنی پوچھنا جاتا ہوں کہ جیسے آپ کتنے دیر ہو گئے ہیں اپنے استاد جی کے ساتھ چلتے ہو گئے اپنے تو کیسے آپ کا ایکسپیرنس رہا ان کے ساتھ رہ کے اور کیا مطلب کی ان کے کیسے کیسے بچار آپ کو لگے ان کی دیکھو اور بھائی ہم نے کم سے کم بیس سال سے بائی سال سے ہم جاتے ہیں بائی سال سے ہم جاتے ہیں بائی سال سے ہم جا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے پاس جاتے ہیں ہم ہماری پاس جاتے ہیں ہمارا ایسا دیل مل گئے جیسے اپنے گھر والے بلکل نردی کی آستہ آستہ ہم نے اس کو پندرہ سال سولہ سال ہم نے اس کو دیکھا اس کے ساتھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھاتے ہو پر جانا سال سے ہمارے پاس خرچہ بھی کرتے تھے اچھا یہ نہیں ہمیں ہمارے پاس خرچہ بھی کرنا ہم نے یہ کرنا جب ہم کہیں بھی لے جانا ہمیں آؤ اردہ چاہیں 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 ہم جاتے تھے ہم نے پندرہ سال کی سیبہ کی ہم نے ہمیں بتایا ایسے کبوتر باتی ہوتی ہے ہم نے سب کچھ بتایا ہمیں ہم کرتے کرتے ہم نے ہمیں بہت اچھا لگے سب سے اچھا ہم کو لوگوں کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو لگے یا نہ لگے ہمیں سب سے اچھا استاد اور سب سے قابل استاد وہ ہمیں دکھائی دیا ہم نے اس کو استادنایا پندرہ سولہ سال کے بعد ہم نے استادنایا ہم نے اس کے بعد ہمیں تھوڑے دیر بعد ہمیں استاد پاک دی اس کے بعد ہمیں خلیپہ بنائیا تو یہ سب ہی کبوتر ہم ان سے سکھایا ہیں پہلے کبوتر رکھتے تھے ہم ایسے ہی اداتے تھے برکی سب کچھ بھی برکی جو بریڈر کبوتر کے پہچان کے بارے میں ان سے آپ نے ہمیں تو پتہ نہیں بریڈر کون سے کیا کبوتر ہے کیا نہیں ان سے یہ سکھا ہے ان سے یہ سکھا ہے تو سکھاتے ہیں جو ہم پوچھتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں تو پھر آپ نے کتنے دیر کے بعد ان کے شکرد بڑے کمز کم بھی پندرہ سولہ سال کے بعد ہم نے اس کے بعد شکرد بھی ہے ملکی آپ پندرہ سولہ ستارہ سال آپ کو ان کے ساتھ چلتے ہو گئے ہیں ہمیں ابھی بائیس تیئی سال ہو گئے ابھی تو ملکی استاد جب آپ نے ان کو دارا تو اس سے پہلے آپ سولہ سال سے ان کے ساتھ کنٹنیو چلتے ہیں ہم نے اچھا کنٹنیو چلتے ہیں سولہ سال کے بعد ہم نے اس کو پرکھا دیکھا اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہم نے دیکھ کے پرکھ کے سب کچھ کر کے ہم نے اس کو استاد چلتے ہیں ملکی آپ کو آپ ان کو قابل سمجھے کچھ تو آپ نے دیکھا تو فیرہ آپ نے ان کو ملکی استاد دی ہماری نظر سے ان سے استاد بڑھا ہم نے بلکل اس کو پرکھ کے اپنی جان بھی دی ان کی جان بھی لی دیکھا کیا ہے کیا نہیں پورا پرکھیں استاد میں آیا اب ان کی بڑھا تو جے آپ نے جو جتنی بریڈ سے آپ کے پرکھ میکسیم میرے حساب سے آپ نے اپنے استاد سے اپنے استاد سے اپنے استاد سے بڑھا آپ آپ کی بیکگراؤنڈ اچھی ہے پھرم نے ان کے ساتھ جانا تال ملے ملے تو کچھ کو بتر ان کے ہم ہیں ان کی بریڈنگ کر آرہے ہیں ان کو ان کے اگر ہوتا ہے تو کچھ ہم نے مینٹین کر کے ہم نے خود اپنے کتر بنائے ان کو کتروں پر ڈالاں سے ہم کچھ سے پیلے اڈاتے تھے کبھی ہم بریڈیم میں چلتے ہیں اگر ہم لیے ہمارے لیے ہم سے اچھا ساتھ جب تک میری پیڑی چلے گی نا ایک چلے گی دو چلے گی چلے گی ہم ان کو اس ساتھ مانے ہم رہے نہ رہے ہمارے پیشے والے بچے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو بیچار بتایا ان کی کیسے بیچار رہے ہیں ڈاکٹر اسیش گپتہ جی کے ساتھ ان کے استاد ہیں تو یہ بہت دل سے شدت سے ان کو مانتے ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں ان کو گائی ڈانس بتاتے رہتے ہیں لائن بریڈ کے بارے میں اور اچھ اچھے کبوتروں کو کیسے جوڑ میں لگانے ہیں وہ میکسیمم جو ہی لگا کے بھی آتے ہیں ابھی تو یہ بھی الگا تیاؤں ان سے انہوں نے سکھا بھی ہے تو بہت اچھ اچھے کبوتر رکھے ہیں وہ مجھے میرے جب میں بھی آریسپورا میں ہی آیا تھا نوئی نیو شفٹی ہوئے تھے تو تب بھی میں تب سے دیکھ رہا ان کے پاس بہت اچھ اچھے کبوتر ان کے پاس تو بہت دیر سے میں بھی دیکھ رہا ان کے پاس ان کا نام بھی کافی انوں نے ان کا چلتا بھی یہاں ckt بھی جانتے ہیں ہماری کو یہ جانتے ہیں جتنے بھی کبوتر پرور ہائے ہماری کو جانتے ہیں میگو چینے ہیں آپ کو مندیاں بھی کتے ہیں بازیاں میں بھی لگzائیں ہماری جإماری جارتے ہیں جیسےüber بہتبر ہوا拍وم درس بالو میں انہوں نے بہتر ہوا چیل کرمہ کیا ہے ان میں پہلے کو Topoga گیا ہے میں آپ کو ہر بڑیٹے جانتے ہیں ھی بازی ہوئructی انہوں نے ان کی تو ایک تو اور جائح بات موال تول یر ہیں تو ایک موال تولیرد پوجیشن میں بھی ہے اور ایک آن who took home city دو باڈی پر تولی بدل کی تو بہت خورک اچھے کا بہت ہیUI کبوتر لگ آپ کو ایسی اچھے چھے ان کے کو بات دکھائیں گے تو آج کے پر میں ہے میں آپ کی ان کے علی والی کبوتر اور ٹیڈی کبوتروں شو کرواؤں گا تو یہ آپ کو ان کا کلر دکھا دیتا ہوں میں جے ان کے کبوتر ہیں تیڈی کبوتر یہ دیکھ سکتے ہو کتنے پیارے کبوتر نیاب کبوتر ہیں ان کے تو نیرے بھائی کیا اس کا نام دی ہے ان کبوتروں کو آپ نے اس کو گیارہ نمبر ہم نے نام دیا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو کیسے ان کے کلر ہے تو چلیے آپ کو میں سب سے پہلے نر کا شو کرواتا ہوں میں تو دوستو یہ ہے ان کا بریڈر نر تو چلیے اس کے بارے بھی پوچھتے ہیں انہوں نے کہ کانسل آیا اور کیا اس کا ریزلٹ رہا ہے دیکھ سکری دوستو کیسا اس کا فکر لفتار Barratt اس کو چھوڑو گے ریکٹر اٹھا ہے اس کا نام ریکٹر ریکٹر نام رکھا دوستو اس کا یہ بول رہے ہیں کہ جب ہم اس کے بچے اڑاتی ہیں تو وہ بچے بلکہ دیکھتے دیکھتے ہی آسمان میں ہی گم ہو جاتے ہیں اوپر دیکھتے نہیں ہیں اتنی رفتار سے یہ اوپر جاتے ہیں خود بھی ریکٹر ہے ان کو بھی اس کبوتر کو بریڈر کبوتر کو بھی پہلے انہ نے چک کیا اور اڑایا اور اس کے بچوں کے بھی ابھی یہ پڑاتے ہیں بازیوں میں بھی حصے لیتے ہیں اس کبوتر کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی ہے اس کبوتر کی چلیئے اس کبوتر کی آپ کو پر جوڑ اور اس کی آنکھ کا بھی شون کرواتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی آج کلوزب دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری رنگز ہیں اس کے اور اوپر ہلکا سا ڈھو رہا ہے دوستو یہ اس کے پر کی دیکھ سکتے ہو یہ انہوں نے بریڈنگ میں ڈالا ہے تو اس لئے اس کو کینس میں رکھا ہوا ہے اس کو بوتر کو تو آپ کو اس کے میں تیل کا بھی شون کرواتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹیل ایک پتہ ٹیل ہے اس کے پنجوں کا بھی شون کرواتا ہوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے پنجے کتنے خوش کنلی ہیں اس کا کلر دیکھو کتنا ہے پیارا کلر رنس کبوتر کا چلی دوستو اس نرکی جم مادین ہے اس کا بھی شون کرواتے ہیں چلی دوستو آپ کو نرکا شو کروایا اس کے ساتھ جم مادین لگائی انہوں نے اس مادین کا بھی شو کرواتا ہوں اس نے یہ کانسل آئی ہے انہوں نے یہ مادین تو یہ مادین کانسل آئی ہے میرے کو استاد نے گفت کیا تھا کبوتر ایک بڑا دوائی والا کبوترہ استاد کا پتھا تھا میرے پاس آگے ان کی پتھی ہے یہ دوائی والا کبوترہ مطلب یہ آپ کے پتھا ہے آگے ان کی پتھا ہے یہ آپ کے گھر کی پتھی ہے اس کے پتھا ہے دیکھ سکتے آپ اس مادین کی دیکھ سکتے ہو یہ انہیں گھر کی پتھی ہے پہ جس برائی کو ہیں مطلب آپ کو وہاں چاہیے ہوں گے میں نے نمبر آپ کو شیئر کیا ہے تو آپ این پر کول بھی کر سکتے ہو اور آپ کو اموتا چاہیے ہوں گے دیکھ سکتے اس کا color تو چلی دوستو میں اس کی آنکھ اور جور کا بھی show کرواتا ہوں تو چلی دوستو میں آپ کو اس کی eyes close up کا show کروا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے اس کی eyes close up آپ کو اس کے پروں کا بھی شون کروا دیتا ہوں تو یہ بھی انہوں نے بریڈنگ میں رکھی ہے تو اس لئے اس کو کینچ میں رکھی ہے تو آپ اس کے پہلے تین پر دیکھ سکتے ہو دسمی چھوٹی نومی بڑی اور آدمی چھوٹی اس کے تیل بھی دیکھ سکتے ہو ایک پتہ تیل ہے اس کے پنجوں کا بھی شون کروا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو اس کے پنجے کتنے خوشک پنجے ہیں تو چلی دوستو میں آپ کو ایک اور پیر کا شو کروا دیتا ہوں یہ جو جوڑ ہے جو آپ کو اس سے پہلے میں نے ایک جوڑ دکھایا جو اس نر کے ساتھ جو نر تھا اس کو پہلے انہوں نے کراس کیا تھا ایک سیارکوٹی مادین کے ساتھ تو اس میں سے یہ مادین نگلی تھی جو یہ مادین انہوں نے بازیوں میں اڑائی گیا جو اس مادین نے بازی میں یہ سب سے لاشٹ میں یہ مادین آئی تھی یہ بین کیا تھا یہ بین کیا تھا تو یہ نر ہے جو اس مادین کے ساتھ جو اس نر کے ساتھ لگایا جو ہم نے پہلے دکھایا تو اس مادین کو بھی انہوں نے کراس کیا تھا گولڈن کے ساتھ اس میں سے یہ نر نکلا تھا یہ بھی انہوں نے بازی میں اڑایا تو یہ پہلے دکھایا تو یہ پہلے دکھایا یہ پہلے دکھایا یہ پہلے دکھایا جنہوں نے اپنے گھر کے تیڈیوں کے ساتھ سیارکوٹی اور گولڈن کے ساتھ لگا کے یہ بچے نکلائے تھے تو یہ بازی میں بین بھی ہوئے تھے ان کا میں آپ کو پروں کا شوگ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس کے پر دیکھئے کتنے اچھے پر ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے پر ہیں یہ ٹیل دیکھ سکتے ہو اس کی بیلنس ٹیل یہ اس کے پنجے دیکھ سکتے ہو آپ کو اس کی آئیس کلوز اپ بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ نرکی شون کر لیجئے یہ آئیس کلوز اپ انہوں نے یہ ٹیڈی اور گولڈن کے ساتھ کروس کیا تھا اور دوستو یہ مادین ہے اور اس مادین کے بھی آپ پروں کا شوگ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنے بڑے پر ہیں اور کچاب دیکھئے اس مادین کے پروں کی کچاب دیکھ سکتے ہیں جیسے سپرنگ لگا تھا ویسے مادین کی کچاب تو یہ اس کی ٹیل دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ابھی ہالیزوں پر سے کینس کی ہوئی ہے گول کی ہے تو پھر بھی ایک پتہ ٹیل دیکھ سکتے ہو یہ اس کے پنجے دیکھ سکتے ہو یہ اس کا پورا کلر ہے اس کی آئیس گلوزوں کا بھی میں شون کروا دیتا ہوں اور یہ مادین ہے انہوں نے خیال کوٹی کے ساتھ انہوں نے کروس کیا تھا یہ دیکھ سکتے ہو تو چلی دوستو میں آپ کو ان کا ایک اور پیئر کا شوگ کرواتا ہوں ان کا سلارا ٹیڈی ہے جی یہ دیکھ سکتے ہو یہ کتنا پیارا کلر ہے جن کے خود کے گھر کی بریڈ ہے یہ نر ہے اور یہ مادین ہے اس کے ساتھ مادین لگائی ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ گھر کا بریڈر جوڑا لکا یہ دیکھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو تو چلی دوستو میں آپ کو نر کا شوگ کرواتا ہوں یہ نر ہے یہ نر ہے چلی دوستو میں آپ کو اس نر کا شوگ کرواتا ہوں چلی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو نر کی آئیس گلوز اپ دکھا دیتا ہوں تو ڈیڈیوائی جی آپ نے اس کو اڑایا اس نر کو اس نر کو اس نر کو نہیں اڑایا نہیں اس کے بچے بغیرہ یہ خود دس پر صاف کی ہے انہوں نے اچھا چاہا اب بریڈنگ میں ڈالنا اس کو چلی دوستو اس کے نر پروں کا بھی شوگ کروا دیتا ہوں دوستو یہ دیکھ سکتے ہو اس کے پرد دیکھ سکتے ہیں اس نے کینج میں رکھا بریڈنگ میں ڈالنے کے لئے بیرے دیکھ سکتے ہیں تو چلی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس نر کی تیل کا بھی شوگ کروا دیتا ہوں تو یہ نر ہاتھ سے نکلنے کو کر رہا ہے بہت بورا مان رہا اور آپ کو اس کی تیل کا شوگ کروا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک پتہ تیل اس کی اس کی پنجوں کا بھی شوگ کروا دیتا ہوں میں تو دیکھ سکتے ہیں کتنے خوشے کنلی ہیں دوستو کمنٹس میں جرور بتائیں کہ نیٹا بائی جی کے کیسے لگ رہے آپ دوستوں کو کبوتر اس کا آپ کلر بھی دیکھ سکتے ہو تو چلی دوستو اس نر کی میں آپ کو یہ مادین دکھا دیتا ہوں تو اس کا کلر دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا کلر ہے کتنے اچھی شیپ پتہ جن کی گھر کی پتھی ہے اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے اس مادین کا جن کی گھر کی پتھی ہے پتہ 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 دوستو میں اس نرکی آئس کلوزم دکھا دیتا ہوں آپ کو اس پروں کو شونک پروا دیتا ہوں سب سے پہلے کہ میں پوچھتا ہوں یہ انھوں نے وہ کانسل ہے یہ پیر تو یہ پیر آپ کے گھر کیا ہے؟ آپ نے یہ لیا ہے؟ نہیں میں نے گھر کئی ہے مجھے بھی گھر کئی ہے تو یہ اس کو اڑا کے دیکھا آپ نے؟ ہاں یہ اڑایا ہے یہ لکمے میں چل گیا کپورٹر میں اچھا یہ لکمے میں چل گیا ہے وہ مادین اڑائی ہے آپ نے؟ تو چلیں دوستو میں اس کا پروں کا شون کروا دیتا ہوں دوستو میں آپ کو اس لڑکی یا اس گلوزوب کا شون کروا دیتا ہوں تو دوستو جس کے پروں کی شیپ دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی شیپ ہے یہ دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی شیپ ہے پروں کی کتنی اچھی شیپ ہے اور جس کے ٹیل دیکھ سکتے ہو ایک پتہ اس کی ٹیل ہے جس کے خوشک نلی ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہو تو چلیں دوستو میں آپ کو اس مادین کا بھی شون کروا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو اس کا کلر مادین کا جن کے گھر کی پتھی ایسا لاری ہے اس کو بھی نو نے کانچ میں رکھا یہ دیکھ سکتے ہو کی بائی پر دیکھیں کتنی بائی پر دیکھیں کتنی بائی پر دیکھیں کتنی بائی پر دیکھ سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو کتنی بائی پر دیکھ سکتے ہو تو چلیں دوستو میں آپ کو ان کا ایک اور پیر کا شو کروا دیتا ہوں تو آپ اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی خوبصورتی ہے دیکھیں جن کا کلر تو سب سے پہلے میں آپ کو اس لڑکا شو کروا دیتا ہوں تو اور اس کے بارے میں میں پوچھتا ہوں سب سے پہلے میں نیٹوائی جی یہ کبوتر کان سے لایا ہے یہ کبوتر کبوتر میں نے بچہ کھلیتا تھا اچھا بچہ کھلیتا تھا وہ کبوتر ہے کہ مادی پکے گھر اچھا یہ پنکے بھائی گھر کی مادی تو دوستو یہ انہوں نے مادر سے پکریے یہ مادی اور یہ مادی انہوں نے فینکے بھائی سے لی ہوئی ہے تو ان میں تھوڑا سا ٹیچ انہوں نے لگا ہوا ہے اس کو ٹیڈی کبوتروں کا تو یہ انہوں نے اپنے ٹیڈی یہ کبوتر ہیں انہوں نے منٹین میں رکھا ہوا ہے جھوڑے کو چاہے اس کو آپ علی والوں میں منٹین کر لیجئے کہا ہے آپ اس کو ٹیڈی کبوتر میں منٹین کر لیجئے تو یہ انہوں نے منٹیننس کرنے کے لیے یہ پیر لایا ہے تو ان میں ستر پرسند جو علی والے ہیں اور تیس پرسند ٹیڈی کبوتر ہیں تو چلی دوستو سب سے پہلا میں آپ کو اس نرکہ شو کروا دیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلا میں آپ کو اس کی نرکی آئیس کلزب دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی آج کلزب کتنی واضح اس کی رنگ گیا ہے وہ چمک بھی بہت اچھی ہے اس نرکی اس کے پروں کا شو کروا دیتا ہوں میں یہ نوے اس کو بریڈ میں رکھا گیا چلی اس کی ٹیل کا بھی شو کروا دیتا ہوں چلی دوستو اس کے پنجنگا بھی شو کروا دیتا ہوں چلی دوستو آپ کو اس مادین کا بھی شو کروا دیتا ہوں یہ انہوں نے پینکے بھائی سے لائی ہے یہ یہ ان کے گھر کی پتھی ہے علی والے اور ٹیڈیوں سے اس کی آج کلزب دیکھیں کتنی پیاری رنگ سے اس کے چمک بھی بہت اچھی ہے چلی دوستو اس کے پنجنگا بھی شو کروا دیتا ہوں وہ یہ بھی انہوں نے کینس میں رکھیا اور آپ اس کے پر سکر تین پر دیکھ سکتے ہو بائی بریٹ بھی دیکھیں کتنی ہے دیسو اس کے پر سکر تین پر دیکھئے چلی دیکھ سکتے ہو اور آپ کو اس مادین کے پنجنگا بھی شو کروا دیتا ہوں اس کا نام لنگڑی ہے کیوں اس کا نام کیوں لنگڑی ڈالا ہوگا ہے یہ بچہ تھا وہ پیٹی میں اس کا پاؤں آگیا تھا پر وہ ٹوٹ گیا اس کا نام لنگڑی دیکھا انہوں نے اس کا نام لنگڑی اس کا پاؤں ٹوٹ گیا دوستو اس کا ایک پاؤں نہیں ہے تو اس لئے اس کا نام انہوں نے لنگڑی ڈال دی ہے اس کی میں ہم سٹینڈنگ بھی دکھاتے ہیں پیر کی چھوڑ کے آپ کو دیکھ سکتے ہو ان کے پیر تو چلی دوستو میں آپ کو ایک اور پیر کا شو کروا دیتا ہوں تو یہ ان کا علی والا نر ہے اور یہ ان کے ہاتھ میں مادین ہے جن کے ٹیڈی میں سے انہوں نے یہ ان کی گیارہ نمبر ٹیڈی ہیں جب ان کی پتی ہے یہ انہوں نے یہ ٹیڈی مادین اور علی والے نر کے ساتھ انہوں نے منٹین کرنے کے لیے یہ پیر باندھا ہوگا دیکھ سکتے اس کے کلر دیکھ سکتے اس کے کلر دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہم ان کے کبوتروں کا شو بھی کروائیں گے سبھی دوستوں کو جس تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے تو دوستو آپ ہمارے برسا پر آپ اپنے کبوتر کی ایک اچھی سی ویڈیو بنا لیں اور اس کے پوری قوارٹی دکھائیں تو کبوتر کے بار میں بتائیں تو ہم آپ کے ویڈیو کو ہم اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو چلی دوستو میں آپ کو اس نرکہ شو کرواتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی کلر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے میں آج کلوزوب دکھاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آلی والے اس کی آج کلوزوب کا میں شو کرواتا ہوں یہ دیکھئے اور اس کی پڑوں کا بھی شو کرواتا ہوں تو اس کو بھی انہوں نے بریڈنگ میں ڈالا ہویا تو آپ اس کے پہلے تین پر دیکھ سکتے ہو اور اس کی ٹیل کا بھی شو کرواتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹیل ایک پتہ ٹیل ہے اور اس کے پنجے کو بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے خوشک پنجے ہیں تو چلی دوستو آپ کو مادین کا بھی شو کرواتے ہیں جو اس مرکے ساتھ لگائی ہیں انہوں نے تو چلی دوستو آپ کو اس مادین کا بھی شو کرواتے ہیں سب سے پہل آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اتنا پیارا کلر ہے اس مادین کا جو ان کے گیارہ نمبر ٹیڈی ہیں اسی کی بلر لائن انہوں نے آلی والے کے ساتھ لگا کے ایک منٹین کر رہے ہیں یہ اپنے بریڈز کو دیکھ سکتے کی طرح پیارا کلر ہے چلے اس کی آئیس کلوزب بھی دکھاتے ہیں دوستو آپ اس کی آئیس کلوزب دیکھ لیجئے دوستو آپ اس کی پر ہوں کرواتے دیتے ہیں اس کو انہوں نے بریڈ میں ڈالا دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چلے دوستو آپ کو اس پیر کا شو کرواتے ہیں چھوڑ کے دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا پیر دیکھیں کتنا پیارا پیر دیکھیں مگر دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پیار ہ LIVE خوبصورت دیکھئے اس کی کتنی خوبصورتی ہے تو چلی دوستوں سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے یہ پیر میرے سوائی جی یہ پیر آپ کے گھر کے ہے یا آپ نے یہ لیا ہے یہ گھر کے ہی ہے تو جے بھی آپ کے گھر کے ہی ہے تو چلی دوستوں میں آپ کو اس لرکا شو کرواتا ہوں سب سے پہلے اب دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی اچھی خوبصورتی ہے پچھلے دوستوں اس کی پروں کے شعور کرواتے ہیں اور اس کی تیل کا شعور کرواتے ہیں دوستوں جی دیکھ سکتے ہیں اس کے علی والی کی آئیز کلوز اپ نیٹوائی جی یہ کہاں سے پہنچانے جاتے ہیں یہ علی والی کبوتر ہے دیکھو یہ میں کچھ بتانا نہیں چاہتا یہ ہمارے سوننے کے بسکوٹ ہے یہ پیر ہے میرا سوننے کے بسکوٹ ہے اس کے پروں کے شعور کروانا دیکھ سکتے ہو دوستوں اس کے پروں کے شعور کر سکتے ہو اور اس کے پروں میں دیکھ سکتے ہو کہ گری شیڈ دکھ رہی ہے یہ ایک اچھے کبوتروں کی نشانی ہوتی ہے ان سے پتہ چل جاتا ہے کون سی نظر سے ہے ہنجی 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 دیکھ سکتے ہیں دوست اس کے ٹیل برا مناتے ہیں جن کے بریڈر پیر ہیں یہ بہت ہاتھ میں انہوں نے پکڑتے نہیں ہیں یہ اس لیے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پنجے کتنے یہ ہے گولڈ آپ نے اس کے گولڈن ٹرنگ ڈالی ہوئی ہے یہ سونے کا بسکٹ ہے میرا جی جی تو چلی دوستو آپ کو اس مہدین کا بھی شو کرواتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس کے کتنی خوبصورت ہے یہ ان کو کبوتر کے ہلازے نہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بسکٹ ہے ہوتا ہے گولڈ کے سمجھو کہ انہوں نے اس کو گولڈ کے بسکٹ کی طرح کہتے ہیں یہ ہمارے گولڈ کے بسکٹ ہے ان کی خوبصورتیں دیکھ سکتے ہیں یہ گھر کے پتھے ہیں انہوں نے ٹیڈی اور علی والوں سے منٹین کر کے رکھے ہیں یہ انہیں کے آگے بلڈ منٹین کرتے ہیں ٹیڈیوں میں اور علی والوں میں دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلڈر اس کا تو چلی دوستو اس کی آئیس گلوز اپ بھی دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ اس کی آئیس گلوز اپ دیکھ لیجئے اس کے پروں کو بھی شون کروا جاتے ہیں انہوں نے یہ بریڈنگ میں ڈالا ہے اس نے اس کو کینج میں رکھا ہے اس کی بریڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے بائپریٹ اس مادین میں یہ ایک اچھی کوالٹی ہوتی ہے جس کبوتر میں بائپریٹ ہوتی ہے اور جس کی تیل دیکھ سکتے ہیں ایک پتہ تیل ہے جی بلکل بیلنس میں مادین اور اس مادین میں کوئی ویٹ ریس مادین میں جی اس میں کوئی بھیٹ ہی نہیں ہے اس مادین میں چلی دوستو اس کے پنجوں کا بھی شون کروا دیتا ہوں میں چلی دوستو اس پیر کا شون کروا دیتا ہوں میں چھوڑ کے دوستو جی دوستو جی دیشکت اس کا پیر کچھا خوبصورت پیر ہے کتنا پیارا کلر ان کا تو دوستو آپ کو کیسے لگے آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹس میں جلور بتائیں اور جس بھائی نے سسکرائب نہیں کیا اس چند کو بہت سبسکرائب ہی کر لیں تاکہ ہم آپ کو ایسے اچھ اچھے بریڈر کبوتروں کے شو کرواتے رہیں گے اور اچھ اچھے لوفٹ کے شو کرواتے کریں گے تو ٹھینکی دوستو ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی